بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ الْمُعِينَ وَصَّلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ صلح امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے موضوع پر آپ کی خدمت میں سلسلہ گفتگو پیش کیا جا رہا تھا گزشتہ دروس میں ہم نے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی صلح کے چند اصباب اور عوامل پر سرسری اس کا جائزہ لیا اور اس پر نگاہ ڈالی جن میں سے ایک ہمیں سبب یہ نظر آیا کہ وہ معاشرہ اور ریاست اسلامی اہل بیعت علیہ السلام کے مقابلے میں اس قدر بدل چکی تھی کہ صلح کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا حتی کہ اگر جنگ ہوتی اور جنگ میں بلفرز بلفرز ایک حد تک کامیابی بھی ہو جاتی تو افراد کی اس قدر قلت تھی اور معاشرے کے اندر اس قدر خیانت کرپشن اور بحرہ روی پھیلی بھی تھی کہ وہ اس حکومت کو کامیاب نہ ہونے دیتے ہیں اس لیے تبری میں نظر بلاغہ میں اور دیگر کتب میں ہمارے ہاں آیا ہے حتی کہ اہل سنت معتبر کتب میں بھی آیا ہے کہ امام علی علیہ السلام اس وقت حکومت لینا ہی نہیں چاہ رہے تھے حق کمیان امام علی علیہ السلام کا ہے لیکن وہ ابھی اس کی پلیننگ اور اس کے لیے زمینہ ہموار کرنے کو تدبیر قرار دے رہے تھے لیکن انہوں نے اس قدر زور زبردستی کی اور اتنا امام علیہ السلام کی اوپر پریشر ڈالا دباؤ ڈالا کہ انہیں از راہ مجبوری اس حکومت کو قبول کرنا پڑا کیونکہ حالات اس قدر پچھلے تین خلافہ کے دور میں حالات اس قدر ابتر ہو چکے تھے کہ معاشرے کے اندر اعتماد اٹھ گیا تھا اسلامی بنیادیں ہل گئی تھیں اسلامی اعتقادات میں بہت سارے رخنیں آگئے تھے ایک نماز کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا اس لیے امام علیہ السلام نے جب نمازیں پڑھانا شروع کی کیونکہ خلیفہ بنے تو نمازیں پڑھانا شروع کی اس سے پہلے امام علیہ السلام کو موقع انہوں نے فرصت ہی نہیں دی کہ وہ نماز پڑھائیں نہ یہ فرصت دی کہ کسی علاقے کی پر والی بنے گورنر بنے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام پینتیس سالوں میں جن میں سے دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہٹا دیں پچیس سالوں میں امام علیہ السلام کسی بھی علاقے کی گورنر نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پیش کش کی امام نے انکار کیا اگر ایسا ہوتا کہ امام کو پیش کش کی ہوتی اور امام نے انکار کیا ہوتا یہ بھی بیان ہمارے پاس آ جاتا انہوں نے نہ اصلا پیش کش کی اور نہ ہی امام علیہ السلام کو مدینہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر اثر ہونے دیا ان کا اثر انداز ہونا ہی نہیں دیا پورے معاشرے کے اندر گویا کہ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نو مدینہ میں انہیں محصور کر کے رکھا گیا امام علیہ السلام کو اس لئے اس پچیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد جو پچیس سالہ دور ہے اس میں جو دین پھیلا دین کی تبلیغات ہوئیں وہ آئیم اہل بیت علیہ السلام کے دین کی اوپر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام علیہ السلام کو ودیت و امانت سپورٹ کیا تھا اس دین کی تبلیغات نہیں ہوئیں اس لئے لوگوں کا وہ والحانہ جوش اور جذبہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس سے اطاعت حتمن جنم لے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں معرفت کی بلندیوں کی طرف جائیں یہ والے اناثر ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں اس لئے امام حسن مجتوی علیہ السلام کی سلوخ کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سابقہ حکومت میں ہی پائے جاتے ہیں امام علیہ السلام کی جنگیں ہیں اور اس سے پہلے والے اسباب کیونکہ امام علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے پہلا راہ حل کیا قرار دیا کیونکہ نظریہ عدالت بھی انہوں نے معاشرے کو تبدیل کرنا چاہا جیسے کہ سیاست امیر الممنین از نحض البلاغہ اس کے موضوع پہ جو دروز کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس میں آپ اس بات کو تاقیدی طور پہ ملاحظہ کریں گے نحض البلاغہ کی سطور کی روشنی میں کہ بار بار امام کے کلمات نحض البلاغہ میں آتے ہیں کہ امام عدالت کو راہ حل سمجھتے ہیں جیسے ابھی پاکستان میں مسائل اُبھرتے ہیں پاکستان میں اب کرپشن مسئلہ ہے غربت بھی مسئلہ ہے تعلیم ایک مسئلہ ہے ادھر سے ہماری اوپر بیرونی ممالک سے جنگیں تھوپنے کا جیسے انڈیا ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف سے حملے کا بھی ایک ہماری اوپر مسئلہ یا ایک خدشہ اور اندیشہ لگا رہتا ہے جو سپر پاور طاقتیں ہیں وہ بھی پریشر ڈال رہی ہیں اسی طریقے سے اندرونی خلیش بہت زیادہ ہے اندرونی خانہ جنگی کے چانسز زیادہ ہیں ان سب کے سب کرائیسز اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے کرے گی تو حکومت ہی ہے حکومت کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے ایک فرد واحد چند گلیاں تو درست کر سکتا ہے چند قصبوں میں کوئی ادارہ سازی تو کر سکتا ہے ایک ریاست کو تو ایک فرد واحد نہیں سنبھال سکتا پاکستان کا کوئی بھی ادارہ حتیٰ کہ ادارہ وکیلوں کا ہو یا فوج کا ہو یا پولیس کا ہو ایک ادارہ پوری ریاست کا ٹھیکہ نہیں اٹھا سکتا ریاست تب ہی چلتی ہے کہ حکومت کا ہر ادارہ اپنی ذمہ داری کے تحت کام کرے وائلہ جہاں پہ خلا رہ جائے گا وہ رہ جائے گا یعنی یہ بھی باطل اور منفی ایک سوچ اور فکر ہے یا سب سے زیادہ منفی ایک صورتحال سے دو چار انسان اس وقت ہوتا ہے جب ایک ادارہ تمام اداروں پہ حاکم ہو جائے کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے مثلا فوج کی اپنی حدود ہیں اسے یہ حق حاصل نہیں ہے عدالتوں پہ حاوی ہو جائے عدالتوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ فوج پہ حاوی ہو جائے ہر ایک کے اپنی ذمہ داری اور اپنے وظائف ہیں یہ بہت سادہ سی بات ہے جو پرانے دور میں ایک ورد واحد جو بادشاہ چلاتا تھا وہ بھی یہ بات جانتا ہے وہ بھی یہ نہیں کر سکتا تھا آئے روز ایک فوجی ہٹا دے اور ایک اور آ کے چیف لے آئے عدالتوں سے بندہ ہٹا دیا ایک اور بندہ لے آئے ایسا نہیں ہو سکتا تھا اسے قابل اعتماد بنانا اس کو آ کے دیکھنا اسے انڈرسٹینڈنگ اس سے پیدا کرنا تجربات کی دنیا سے گزارنا ایک مرحلہ ہے اس میں اس لیے امام علی علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو سب چیزیں سابقہ دور کی تھی لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور ہم انشاءاللہ آج روایات میں داخل ہو جائیں گے امام علیہ السلام نے کس چیز کو معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنایا مثلا آج ہمارے ہم مختلف نعرے لگائے جاتے ہیں ایک نعرہ ہے تعلیم تعلیم عام کر تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے ان میں سے ایک نعرہ ہے ترقی جیسے مشرف آئے اس نے جدید پاکستان کا ایک نظریہ پیش کیا موڈرن پاکستان پورا پرائیویٹائز کر کے چلا گیا وہ اور اسی کی افہات ابھی پاکستان جھیل رہا ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ابھی کچھ ہے ان دو تین کمپنیوں کے علاوہ کچھ ہاتھ میں رہا ہی نہیں سب کچھ پرائیویٹ کمپنیوں کے ہاتھیں ہتھیں چڑ گیا اجا اس کا کیا نعرہ تھا ہے کہ ترقی کے ذریعے سے سارے مسائل حل ہوں گے لوگوں کو خوشحال کیا جائے پیسہ جیبوں میں آیا جائے اور ترقی کی جائے سائنسی ترقی بعض نے کس کے ہو بس ایک ہمائے پر نظریہ ہو گیا تعلیم ہے جو معاشرے کو حل کر دے دوسرا نظریہ کیا ہے ترقی ترقی کے ذریعے سے پورا معاشرہ مسائل اس کے حل کیے جائیں انہی میں سے ایک طریقہ کار ہے کہ بجلی پیدا کی جائے یا کاروبار ہمارے ابھی جساں وزیر اعظم صاحب ہیں وہ تجارت اور یہ سیاحت اس کو ایک راہ حل سمجھ رہے ہیں کہ اسے پیسہ وارد ہوگا اندر پاکستان کے اندر پیسہ آئے گا اور پیسہ آئے گا تو خوشحالی آئے گی اور آستہ آستہ ملک مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور اداروں کو قوی کیا جا سکے گا لہذا بعض نے کیا ہے ترقی کے علاوہ بعض نے کس کو خوشحالی کو قرار دیا پیسہ آئے تجارت کو ایک ذریعہ بنائے تجارت کے ذریعے سے پاکستان کے مسائل حل ہوئے ازنا آٹھ دس ہمارے پاس طریقہ کار بنتے ہیں مختلف اگر آپ سوچے جوڑیں اور مختلف نظریات سیاستدانوں کے لئے جو عملی سیاست میں قدم رکھ چکے ہیں اور تجربات رکھتے ہیں آپ کو مختلف موقف نظر آئیں گے امیر الممنین علیہ السلام اور ان کی اتباع میں تمام آئم علیہ السلام کا نظریہ کیونکہ امام علیہ السلام کا نظریہ اسلام کے حقیقی نظریہ کی اقاسی کرتا ہے اور حقانیت کو بیان کرتا ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ عدالت کے ذریعے سے معاشرہ تبدیل ہوگا عدالت کے ذریعے سے سب مسائل حل ہو سکتے ہیں حتی ہم چھوٹا سے ایک گھرانہ وجود دیتے ہیں یہ ایک فیملی جسے کہتے ہیں مرد اور زن اور اس کے بچوں کی اوپر جو مشتمل خانوادہ ایک فیملی ہوتی ہے اس کا بھی نظم و ضبط اور اس کے اندر بھی انتشار کو ختم کرنا فتنوں کو ختم کرنا مسائل کو ختم کرنا وہ عدالت پر موقوف ہے لہذا امام علیہ السلام نے عدالت کو راہ حل پیش کیا اب سوال عدالت ایک تفصیلی موضوع ہے لیکن اشارہ کافی ہے آپ عدالت کے موضوع کو پڑھیں گے آپ کے سامنے اس کی معلومات آجئے گی آئیم علیہ السلام اس مسئلے میں بہت زیادہ حساس ہیں یعنی امام علیہ السلام کا یہ فرمان کہ مجھے سعادان کے کانٹوں پر گھسیٹے جانا قبول ہے وہ جو سہرہ میں انتہائی کیل کی طرح نوکیلے کانٹے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ چھو بجائے تو انسان اس کا احساس تب کر سکتا ہے وہ کہتے ہیں مجھ کے اوپر ڈال کے زور سے گھسیٹا جائے یہ قبول ہے یا گلے میں پھندہ ڈال کے مجھے زمین پہ گھسیٹ کے لے کے جائے جائے یہ قبول ہے لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ میں اتنی مقدار میں کسی سے ظلم کروں کہ اس کے چونٹی کے موں سے بھی ایک چھوٹا سا دانہ میں کھینچ لوں اتنی مقدار کا بھی میں ظلم نہیں کرنا چاہتا یہ ہمیں پتہ لگی کہ عدالت کے موضوع کو پڑھیں پس یہاں پہ ہمارے پاس فیک ہے کیونکہ درس میں ہمارے پاس وقت قلیل ہوتا ہے اور ساری کی ساری باتیں نہیں کی جا سکتی بہت طویل ہی ہو جائیں اس لئے اہم اہم مرکزی نقاط کو پکڑا جاتا ہے وہ ہے عدالت عدالت کے ذریعے وہ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں عدالت کے ذریعے کرائسز حل کرنا چاہتے ہیں عدالت کے ذریعے سے ملک کے جتنے بھی مسائل درپیش ہیں ان سب کو حل کس سے کرنا چاہتے ہیں امامی علی علیہ السلام وہ عدالت سے ہے حتیٰ کہ ایک انسان اپنے وجود میں بھی عدالت بھرپا کرے اپنے صفات میں اپنی اوصاف میں اپنی عادات میں عدالت کے دائرے سے باہر نہ جائے اور اسلام کے پیغام بھی یہ یہ نماز جماعت عادل کے پیچھے ہوتی ہے نماز جمعہ وہ بھی عادل کے پیچھے ہوتا ہے اسی طرح سلام علیہ وسلم اسی طریقے سے جو شخص امام معصوم بن سکتا ہے امام معصوم کا نائب بن سکتا ہے عدالت اس کے لئے شرط ہے امام معصوم کے لئے تو اسمت شرط ہے لیکن جو نائب امام ہے اس کے لئے عالی عادل ہونا چاہیے تمام میں عدالت ایک ایسا موضوع ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس کے ذریعے سے معاشرے کو تبدیل کیا حتیٰ کہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا ہم پڑھتے ہیں یم لاؤ الارض قسط و عدلہ یعنی معاشرے کی تبدیلی تبدیلی یہ جو معاشرہ ہے ایک جامعہ ہمارے پاس ہے وہ تبدیل کس سے ہوگا ذریعے سے تبدیل کرنا یہ روش و منحج امام آئم اہل بیعت علیہ السلام یہ جب ہمارے پاس موضوع ختم ہو گیا اب ہم آگے آتے ہیں امام علیہ السلام نے جب حکومت کو سنبھالا حاصل کی حکومت کو حاصل کیا تو امام علیہ السلام نے سب سے پہلے حکمرانوں کا محاسبہ کیا سب سے پہلے حکمرانوں کا کیونکہ حکمران وہ مخلوق ہے کہ جو اداروں کی اوپر بیٹھ جاتی ہے نفوس کرتی ہے افراد خریدتی ہے اور سارا کا سارا نظام ان کے ہاتھوں سے چلتا ہے اس لئے امام علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا حکمرانوں کا محاسبہ کیا ادھر حکمرانوں کا محاسبہ شروع ہوا مکہ مدینہ بھی ابھی امام پھیلا رہے ہیں اپنے والی بھیج رہے ہیں مثلا بسرہ میں ایک والی عثمان بن حنیف بنایا مدینہ میں امام نے اس کا بھائی سحل بن حنیف کو بنایا اسی طریقے سے مصرہ محمد ابن ابی بکر مصرہ سے حساس ہے کیونکہ مثلہ مالک و محمد ان کے حساب میں نہیں تھے آیت اللہ مذبہ جزدی نے بھی ایک روایت نقل کی ہے تجیہ تحلیل کرتے ہوئے اس روایت میں امام معصوم بیان فرماتے ہیں شیعہ کے بارے میں شیعہ کون ہیں تو امام تھوڑے سے جلال میں آئے اور فرمایا کہ شیعہ شیعان حسن و حسین مقداد سلمان مالک و محمد ابن ابی بکر تھے اگر ان کی مثل ہے تو وہ شیعہ ہے واللہ وہ شیعہ نہیں ہے یعنی مالک کے بارے میں نحجب الاغہ میں آپ پڑھیں کہ وہ کہتے ہیں جہاں پہ تلوار نکالنا خوشمندی کا تقاضہ ہوتا تھا مالک کی تلوار میام میں نہیں جاتی تھی نیام میں نہیں جاتی تھی ان کی اور جہاں پر تلوار کو نہ نکالنا اقل مندی کا تقاضہ ہوتا تھا وہاں مالک جوش و جذبے میں تلوار نہیں نکال لیتے تھے یعنی کاملاً اطاعت کرتے تھے ادھر یہ لفظ ہیں اس روایت میں کہ کاملاً اطاعت یہ جو کاملاً اطاعت ہے یہ نجات کا سبب ہے سلحہ امام حسن مصطبی علیہ السلام میں سب سے بڑی مشکل جو پیش آئی وہ عدم اطاعت ہے امیر کی اطاعت نہ ہونا اسے کہتے ہیں اجتماعی شعور نہ ہونا آپ نے مثلا پانچ بندے ہیں ایک کو امیر بنا دیا اب بنا دیا تو ٹھیک ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں ناغواریاں برداشت کریں سختی برداشت کریں جہاں پہ حدود الہیہ پامال ہوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے جہاں پہ ذاتیات ہو وہاں پہ اس امیر کی بات ماننی چاہیے یہ اجتماعی شعور کی بات ہے لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کا آئیمہ اہل بیت علیہ السلام کو جو تعارف کرایا ہے اس میں بنیادی ترین چیزیں کیا ہیں تین چیزیں بنیادی ہیں ایک ہے امامت انہیں اولیلہ مرمانہ جائے نمبر دو اطاعت ہے انسان گناہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے اطاعت اس کے لئے ضروری ہے اطاعت نمبر تین محبت مودت یہ مودت اور محبت انسان کو اس قابل کرتی ہے کہ اطاعت کر سکے اگر یہ مودت و محبت ان دو کو جم کر دیں جم بین المودت وال اطاعت اس سے نصرت جنم لیتی ہے وَإِلَّا نصرت کوئی جنم نہیں لیتی ہے یہ تو اپنے نفسانی رجحان کی بنیاد پر انسان کوئی عمل انجام دے دیں مسئلہ نہیں ہے مودت کے ہمرا اطاعت ہو تو اس سے ایک نصرت جنم لیتی ہے حتیٰ وہ مسلمان نہ بھی عیسائی کیوں نہ ہو وہ بھی پہنچ جاتا ہے جیسے کہ میں پاس واقعات ہیں تو امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی جو یہ صلح تھی اس میں ایک عام جو فضا بنی خصوصا خوارج جو لشکر امیر الممنین علیہ السلام سے تھا خوارج وہ سبب بنے کہ ایک عام ذہنیت وہاں پہ تشکیل پا گئی ایک عام ذہنیت تشکیل پا گئی کہ آپ مقابلے میں اپنی رائے رکھ سکتے ہو تحکیم میں امام علی علیہ السلام مالک اشتر کا انتخاب کرتے ہیں اور ادھر کا لشکر جو ہے وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں ابو موسیٰ شریع کا ابو موسیٰ شریع کون سی شخصیت ہیں ابو موسیٰ شریع وہ شخصیت ہیں جنہیں سیاست کا ذائقہ وہ خلیفہ دوم نے پہنچایا خلیفہ دوم نے انہوں کو والی بنایا مختلف جگہوں کا اور پھر خلیفہ سووم حضرت عثمان بن عفوان انہوں نے والی بنایا اور اس طرح ایک سیاست ہوئی اور اس کا اثر و رسوخ بڑھ گیا مثلا بسرہ کے والی تھے پہلے بسرہ کا والی خلیفہ دوم نے بنایا ابو موسیٰ شریع کو اس کے بعد کوفہ جیسے اہم ترین جگہ کا والی کس نے بنا دیا خلیفہ سووم نے آخری دور میں امام علی علیہ السلام آئے ہیں یہ والی بیٹھے میں ہیں اب جب امام علیہ السلام نے محاسبہ شروع کیا ہے یہ سارے کے سارے جو حکمران ہیں جن کو اپنی سیاست اور اپنی حکومت چھنتی نظر آ رہی تھی سلب ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی حکومت انہوں نے معاویہ کی پناہ میں ایک چلے گئے اور معاویہ کے دوش پہ پناہ لے لی یعنی معاویہ کے سامنے کیا پہلے ام المومنین کو سامنے کیا لیکن جنگ ہار گئے اب اگلی شخصیت کونسی ہے معاویہ ابنے بی صوفیان اس کے پیچھے انہوں نے پناہ لی اور آگے انہیں کیا اور پیچھے بھرپور ساتھ دیا حتیٰ کہ اشرت بن قیس اشرت بن قیس کے بارے میں علی سنت میں لکھے پہلے مرتد ہوا پھر مسلمان ہوا پھر ہمشیرہ خلیفہ اول ام فروہ اس سے شادی ہوئی نکاح کیا جان چھوڑ دی یعنی جان بخش دی خلیفہ اول نے ایک اس سے اولاد ہوئی محمد بن عشس کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں ایک ہے جعادہ بن عشس امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے قاتلین میں اور خود اشرت بن قیس امام علیہ السلام کے قاتلین میں امام علیہ السلام خلافت میں آتے ہیں یہ آزربائیجان کا والی ہے کس نے والی بنایا اشرت بن قیس کو آزربائیجان کا خلیفہ سبو عثمان بن عفوان انہوں نے والی بنایا آزربائیجان کا امام نے مکتوب لکھا کہ اپنا حساب بھیج دو میرے پاس اب جب حساب بھیجنے کا خط پہنچا تو اشرت بن قیس وہ کہتے ہیں توتے سر سے اڑ جانا تو انہیں پریشانی لاحق ہو گئی اپنے قوم میں آئے تبری نہیں ہے تاریخ تبری میں مرکوم ہے آئے اپنے قوم میں کہا کہ میں تو معاویہ کے پاس جا رہا ہوں علی نے مجھ سے حساب مانگ لیا تو انہوں نے بہت دباؤ ڈالا پریشر ڈالا اور وہ اپنا حساب کتاب لے کے بالاخر جانا پڑا اشرت بن قیس کو اور اشرت بن قیس وہاں پہ گئے امام نے سارا حساب کیا دس ہزار درہم دیئے اور تیس یا چالیس لاکھ درہم یا اس قدر مقدار ہے جو انہوں نے واپس لی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عام وہاں پہ کرپشن کی ایک عام فضا تھی جیسے ہمارا ملک ہے پاکستان کرپشن عام ہے خیانت عام ہے وہاں پہ اگر نہ کرے تو تاجب ہوتا ہے کہتے ہیں اقل مند نہیں ہو اقل تم میں ہے ہی نہیں ہے ایک دفعہ تو یہ موقع آیا بعد میں توبہ طائب کر لینا یہ امام کی نیجب بلاغہ میں کلمات ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارا زمانہ عجیب ہے جس نے فریب اور دغہ کو اقل مندی اور ہوشمندی کا نام دے دیا ہے فریبکاری اور دغہ یہ اقل مندی ہوشمندی ہے ہمارا بھی ملک ایسا ہی ہے پاکستان کی آلت بھی کیا ہے کہ اقل مندی کیا ہے دغہ دینا فریبکاری جیسے بھی یہی نون لیگ اٹھی ہوئی تھی پہلے تو آج کے نون لیگ نے بھی شہید کہنا شروع کر دی پیپلز پارٹی کے جو مقتولین ہیں پہلے انہیں کہتے تھے مقتول قتل ہوئے ہلاک ہوئے تو اب جب تحریک انصاف اوپر چڑ گئی ہے تو اب وہ یعنی زبان بدل لیتے فورا نہیں پھر شیاست میں آئیں گے پھر زبان بدل حکومت میں آئیں گے پھر زبان بدل لیں گے اب جب یہ ساری کے ساری امور تھے تو اس میں آپ دیکھیں کہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے پاس یعنی امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو افراد نہیں نکل رہے وہ کیسے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے ساتھ نکلیں گے اس لئے امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آئیمہ علیہ السلام کی پلاننگ یہ الگ تھی وہ اس قدر خفیہ اور رازدارہ نہ پلاننگ ہوتی تھی وہ عام افراد کو پتہ ہی نہیں لگتی تھی بس آپ کو کربلا کے بندے نہیں نظر آئیں گے کیونکہ سرری پلاننگ تھی یہ جو تدبیر ہے تدبیر سرری تھی رہبر معظم نے بھی جو تجزیہ تحلیل اس میں لکھا ہے اس میں وہ یہی بیان کی ہے وہ روایت وہ روایت امام سجاد علیہ السلام سے اس طرح سے ہے کہ حکومت آ جانی تھی امام حسین علیہ السلام کے دور میں لیکن نہیں نکلے پھر جو اگلی پلاننگ ہوئی امام صادق علیہ السلام تک چلی کیونکہ دین ہی غائب ہو گیا تھا دین معاشروں میں لوٹایا کس نے دوبارہ یہ تین اماموں کو زحمت کرنے پڑی دین واپس لوٹانے میں امام سجاد علیہ السلام امام باقر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام اصلہ وہ دین ہی نظر نہیں آتا تھا نماز پڑھائی بسرہ میں امام علیہ السلام نے تو صحابی ایک دوسرے صحابی کا ہاتھ کھینچ کے پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ آج تولی نے رسول اللہ کی نماز یاد دلا دی یعنی نماز رسول اللہ فراموش ہو گئی تھی موجود ہی نہیں تھی معاشرے میں تو دین کو زندہ کرنے کی ضرورت تھی اس لیے پلاننگ یہ تھی کہ اس کے بعد ستر سال کے بعد حکومت آ جائی گی لیکن اس دور کے جو شیعہ تھے انہوں نے اس راز کو افشان کر دیا اڑا دیا تو پھر اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کے علمیں ہیں کہ امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو تب یہ وجود میں آئی کی انشاءاللہ تعالی عالمی حکومت اس روایت سے سہارا لیا اس روایت کو اگرچہ اس کی اوپر ہمیں تجیہ تحلیل کی سخت ضرورت ہے اور دیگر ہمیں روایات سے جوڑنے کی بھی ضرورت ہے لیکن یہاں پہ ہمیں چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ فوراں ایک جگہ پہ حکومت آ جائے کیونکہ موجزاتی حکومت تو نہیں آنی تب ہی عوامل کے تحت یہ حکومت آنی ہے اس حکومت کے لیے لوگوں کو اپنی طرف جذب کرنا لوگوں کو اثر انداز ہونا عدالت کا قیام اس کی اوپر ہونا اور ان نظریات کے ساتھ حکومت کو بھرپا کرنا یہ آسان نہیں ہے یہ تو آپ کے پاس چند نکات تھے جو ہمارے پاس موٹے موٹے نکات آتے ہیں میں آپ کی خدمت میں چند روایات پڑھتا ہوں اور ان روایات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور کے مسائل کیا تھے یعنی شیعہ بینامے جسے کہتے ہیں کہ جو معصوم برحق سمجھ آئیم ہے اہل بیعت علیہ السلام کو اس انوان سے شیعہ قلیل تھے اس دور میں حتیٰ کوفہ کوفہ کے جو شیعہ تھے وہ شیعہ اسطلعہ آج ولی نہیں ہے شیعہ نے کوفہ وہ مثل اہل سنت تھے آج کے اہل سنت کی معنی تھے اس لئے تراویہ کا مسئلہ پہ اشاہ کیا ہے وہاں پہ تحضیب الاحکام میں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام حسن مجتبہ کو بھیجا مسجد میں کہ ان سے کوئی الگ الگ ماہ مبارک میں نماز پڑھیں اگر کوفہ اسطلعہ شیعہ آج کی اسطلعہ کے مطابق ہو اور ان میں موافقت ہو پھر تو تراویہ نہیں ہونی چاہیئے تھی تراویہ کا ہونا اور اس کا وجود میں آنا یہ بات بتاتا ہے کہ کوفہ کے جو اکثر اور بیشتر افراد تھے ان میں اہل سنت کی تعدادی زیادہ تھی وہ شیعہ وہ اسطلعہ ہے جو تاریخ میں شیعہ جسے کہتے ہیں یعنی یہ شیعہ کی تین اسطلعہات ہیں ایک تاریخ میں شیعہ علم رجال میں شیعہ اور علم عقائد میں شیعہ ہم جس کے آج قائل ہیں آج کے روز وہ عقائدی شیعہ ہے لیکن جو رجالی شیعہ ہے وہ ہے محب چاہے وہ یعنی خلیفہ اول و دوم کی خلافت کا بھی قائل ہے لیکن علانی محبت علی ابن ابی طالب کا اظہار کرتا ہے علم رجال علیہ السنت میں اسے شیعہ کہتے ہیں اور جو تاریخی شیعہ ہے تاریخی شیعہ فقط پیرو اتباع کرنے والا مذہب امام علی علیہ السلام کو تمام سرکاری فوج ملی وہ ساری سرکاری فوج کیا کہلائے گی وہ شیعہ کہلائے گی اس لئے ان کا جو عملی مذہب تھا وہ مذہب خلیفہ دوم تھا اس لئے یزید کے سپاہ یزید میں سب سے زیادہ اکثریت کہاں سے تھی کوفہ سے تھی اکثریت کہاں کی تھی کوفہ کی تھی لیکن کوفہ بہت بڑا ایک شہر تھا اسی میں قوت امیر الممنین علیہ السلام بھی موجود تھی لیکن اسی کے اندر وہ دوسری مخالف قوت بھی موجود تھی دونوں قوتوں کے مرکز اسی جگہ موجود تھی خلاص اکلام کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ شیعہ وہ والے موجود نہیں تھے کہ ہم یہ توقع باندھنے لگ جائیں کہ ہم کہیں کہ آج کے دور میں ایک شیعہ سوچتا ہے اسی طرح سے وہاں جان اٹھانے والے شیعہ وہاں پہ موجود ہے یہ روایات کا مزاج روایات بھی بتاتا آپ نے روایات میں دیکھا ہوگا بار بار امیر اطاعت میں نظر آتا ہے یعنی اطاعت امیر کی کیا ہونی چاہیے اطاعت خلیفہ کی اطاعت امام برحق کی اطاعت جنم لینی چاہیے امام علیہ السلام جو فرما دیں اسے انجام دے دیں وہ کہیں کہ گھروں سے نکل آؤ نکل آئیں وہ کہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جائیں یہ ذہنیت بنانے کی ضرورت اس لئے آپ دیکھیں آئیم علیہ السلام آئیم علیہ السلام آئیم سجاد امام باقر امام صادق علیہ السلام امام رضا علیہ السلام یہ بار بار اس بات پر ابھارتے رہے کہ اطاعت تم کرو اطاعت کا مطلب بھی بیان کی ہے مودت اور اطاعت کی اوپر انتہائی زور دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو خلل نظر آئے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت عملی سے بتایا کہ یہ دو پلر ہیں جنہیں ستون ہیں جنہیں معاشرے کے اندر قائم کرو ابھائیم ایک روایت پہلے میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں جس سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ وہاں پہ اس چیز کا خلل موجود تھا کہ اطاعت نہیں تھی اگر اطاعت ہوتی تو امام علیہ السلام کی یہ کلمات بار بار نیزو بلاغہ میں ہمیں نہ دکھائی دیتے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں اس معاشرے کے علاج کرنا چاہتے ہیں اس مریض معاشرے کا جس کے ذریعے سے علاج کر رہا ہوں وہی میرا مرض نکلے یا امام علیہ السلام کہتے ہیں اب میں کہہ کہہ کہ سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں اس شخص کی رائے کیا جس کی بات نہ مانی جائے تحکیم کا مورد ہے اور تحکیم کے مورد میں وہ پکڑ کے ابو موسیٰ شریع کو لے آئے اب ابو موسیٰ شریع کو لے آئے نجی بلاغہ پورا خطبہ ایک موجود ہے امام کے پاس آئے بندے اور کہا کہ یا امام ہمیں تو آپ کی سمجھ نہیں آتی ایک دفعہ کہتے ہیں کہ تحکیم جو ہے اس کو انجام نہ دو دوسری دفعہ آپ خود ہی ابو موسیٰ شریع کو بھیج دیتے ہیں تو یہ کیا ہے تو امام نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا زور سے اور پھر ان کو وجہ بتائی کہ میں نے تو تمہیں جو پہلے کہا تھا تم نے اس پہ بھی عمل نہیں کیا جو بعد میں کہا تم نے اس پہ بھی عمل نہیں کیا تو میری جب بات نہیں مانی جانی ہے تو پھر میری رائے کیا یعنی اب یہ والا جریان میں پوری کی پوری ریاست تو نہیں ہو سکتی نا وہ تو میدان جنگ میں جو افراد موجود تھے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کی رائے انہوں نے پلٹ دی وہ مالک کو بھیجنا چاہے ہیں وہ پورا پورا لشکری امام کیو پر آب برسا اور ان کا خیمہ کہا انہوں نے محاصرہ کر لیا اب کس طرح سے امام علیہ السلام وہاں پہ جاری کریں حکم لہذا انہیں از راہ مجبوری امام کو یہ کہنا پڑا کہ جاؤ ٹھیک ابو موسیٰ شریع کو لے جاؤ اسی طریقے سے اور دیگر موارد ہیں امام فرما رہے ہیں کہ معذول ہو جاؤ وہ معذول ہی نہیں ہوتے ابو موسیٰ شریع کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے لئے بندے بھیجو وہ بندے ہی نہیں بھیجتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدم اطاعت یہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام یعنی ایک ذہنیت پنپ چکی تھی کہ امام کے مقابلے میں آپ رائے رکھ سکتے ہیں امام کے مقابلے میں آپ اختیار ہے کہ آپ اطاعت کریں یا نہ کریں امام کے مقابلے میں آپ اپنی تدبیر رکھ سکتے ہیں جب یہ ذہنیت ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگ ہو اس لئے میں آپ کی خدمت میں تیزی سے اب چند روایات پڑھ دیتا ہوں اور پھر سلسلے کو ختم کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ علیہ الشرائع میں باب نمبر 159 ہے کہ معنی ابنی یہ صدیر نے روایت نقل کی ہے تو امام باقر علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے اور کہا یا صدیر اذکر لنا امرک اللذی انت علیہ اس امر کو زندہ کرو بیان کرو کہ جس کی پر تم ہو فَإِنْكَانَ فِيهِ اِغْرَاقُنْ كَفَفْنَاكَ عَنْهُ کہ اگر اس میں کوئی ڈوبنے کا خدشہ ہے تو ہم تمہارے اس میں کفایت کریں گے وَإِنْكَانَ مُقَسِّرًا اَرْشَدْنَاكَ اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے نقص ہے تقصیر ہے تو ہم تمہارے ہدایت کریں گے اچھا بات اس طرح سے بڑھتی گئی یعنی قَالَ فَذَحَبْتُ عَنْ أَتَكَلَّمْ میں نے ان سے پھر یعنی امام نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا کہ صدیر کو بلالاؤں صدیر جب آ گئے تو انہوں نے یہ بات شروع کی اور گفتگو ہوئی حتیٰ کہ یہ بات چلتے چلتے کیونکہ ٹائم کم ہے ہم آخری حصے کو وہ اس میں دیکھیں انہوں نے کہا کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ امام علیہ السلام منزلت میں ان سے بڑھ کر ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے اس حکومت امر حکومت کو معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا کیونکہ صلاح کا مطلب کیا تھا کہ خلافت ظاہری جو ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے ہاتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ لطنم اب خلافت سنبھال لو تم اس کرسی پہ آجو اس صلاح کا مطلب یہ تھا البتہ شرائط کے ہم رہا تو وہاں پہ بڑے یہ تاجب تھا یعنی بات کے آئیمہ کو بھی اس بات کی پر تاجب رہا فقال اس کت امام نے خموش کرائے فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا سَنَعَا جو امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے کیا وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں لَوْلَا مَا سَنَعَا لَكَانَا أَمْرٌ عَظِيمٌ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو پھر بہت ایک بڑا امر جنم لیتا یعنی بہت خطرے میں پڑ جاتا کچھ بھی باقی نہ رہتا بالفاظر دیگرہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو حالات بادث سقیفت امام علیہ السلام کے لیے وہی حالات امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے لیے بادث شہادت امیر المومنین علیہ السلام تھے جو حالات اس لیے امام علیہ السلام نے وہاں پر ظاہری طور پر توافق کیا اس لیے جو حالات بادث سقیفہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے تھے وہی حالات بادث شہادت امیر المومنین امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے لیے تھے یہ آپ نے ایک روایت پڑھی ہم نے اس میں شکوں کو چند پڑھنا تھا پیرا لبو شکوں والی ہمارے پاس ابھی فرصت نہیں ہے چھے شکے ہیں ان چھے شکوں میں سے دو اہم شکے یہی ہیں کہ ایک تو کتاب خدا اور سنت رسول کی اوپر عمل پیرا ہوں گے اور سنت خلفہ راشدین البتہ خلفہ راشدین یہاں پہ اپنے معنی لغوی میں ہے نہ کہ آج کے دور میں جو اصطلاح بن چکی ہے کیونکہ اس دور میں یہ اصطلاح موجود ہی نہیں تھی خلفہ راشدین جو آج کہا جاتا ہے اس دور میں خلفہ راشدین کہہ کے یہ چار صحابہ مراد نہیں لیتے تھے چار خلفہ مراد نہیں لیتے تھے اس دور میں وہ لیتے تھے آئیمِ حُدہ جسے کہتے ہیں خلفہ راشدین یعنی آئیمِ حُدہ دوسری شیقیت ہی کہ معاویہ ابنے بعد کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنائے گا اور کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیات کو بیعت اس کے ہاتھوں سے بیعت کو کروا لیا القافی میں ایک روایت وارد ہوئی ہے جل نمبر آٹھ صفحہ دو سو تیس میں ہے حدیث پانچ سو چھ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لَلَّذِي سَنَعَهُ الْحَسَن بِنْ عَلِي قسم بَا خُدَا وہ جس کے لیے امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا قَانَ خَيْرًا لِحَادِ الْأُمَّةِ یعنی وہ حکمت جس حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے یہ عمل انجام دیا تو وہ امت کے لیے سب سے بہترین تھا اس سے بہترین اور کوئی عمل نہیں تھا مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ شَمْسُ سورة جن جن چیزوں پر چمک سکتا ہے ان میں سب سے بہترین چیز کیا تھی وہ یہی تھی پھر فرماتے ہیں اللہ کی یہ جو آیت ہے وہ اسی مسئلے میں نازل ہوئی ہے یعنی امام حسن رہبر معظم نے بڑا خوبصورت ان کا جملہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں تاریخ کا شجاعترین شخصیت اور تاریخ کی شجاعترین شخصیت ہیں وہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام ہیں کیونکہ اپنوں کے سامنے بزدلی کا تمغہ جو اوپر آ رہا ہو جو زلت اور خاری کے عناوین کے ہار پہنا رہے ہو ان کے سامنے اس طرح سے شہید ہو جانا یا مر جانا یہ زیادہ انسان کو قبول ہوتا ہے لیکن امام علیہ السلام نے ہر چیز کو قبول کر لیا اس بات کو قبول نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے ان کے لئے یعنی جو اللہ نے تدبیر ان کے لئے قرار دی اور امت کے لئے جو سب سے زیادہ خیر کا عمل اور نفع کا عمل تھا اسے جو امام علیہ السلام نے اسی کو انجام دیا اس لئے آیت مبارکہ دیکھیں سورہ نسائد نمبر 77 ہے اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّ اَيْدِيَكُمْ وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو اور نماز قائم کرو اور زکاة مدو قِيلَ لَهُمْ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے كُفُّ اَيْدِيَكُمْ کہ اپنے ہاتھوں کو کیا کرو روک لو وَاقِيمُ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو وَآتُ الزَّكَاةُ اور زکاة دو ادھر مراد کہ اِنَّمَا هِيَ تَعَتُ الْإِمَامِ امام فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ اطاعت کرو امام کی امام جب کہیں کہ ہاتھوں کو روک لو روک لو پھر تم نماز قائم کرو اور زکاة دو یعنی اللہ کی بندگی کرو اور جب کہیں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالِ کہ جب ان کی پر قتال اور جنگ کرنا واجب ہو گیا معل حسین علیہ السلام یعنی حسین علیہ السلام کے ساتھ واجب ہو گیا قَالُو تو وہ لوگ کیا کرنے ہیں عَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِينَ کا آگے جواب دیکھیں قَالُو وہ کیا کہنے لگے رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ یہ جنگ اور جہاد مآخرِ پروردگار تو کر دیتا ہمارے لئے تو یہ زیادہ مناسب ہوتا ہمارے اپر حسین میں ابھی تک اس طرح جہاد کی کوئی نویت اور فریضہ آئید نہیں ابھی تک حالات ایسی نہیں بنیں کہ آئید ہو جائے بعض جگہوں پہ تو دفاع کی ضرورت پیش آئی اگر یہ جہاد کی نوبت پیش آتی تو تب اس کا اندازہ ہوتا یہ جب واجب جساں روزے واجب ہیں نماز واجب ہیں جہاد میں جانا واجب ہے اگر کوئی نہیں جائے گا فاسق اور منافقے لائے گا جہاد پہ جانا واجب ہے گھر بیٹھنا یا اس وقت نمازیں پڑھنا جب لکھ دیا گیا ہو جہاد اب جہاد میں تو یہ ہی ہوگا جان جائے گی یا جسم جائے گا سختیاں اٹھانے پڑیں گی یا زندان ہیں قید خانے ہیں تو انسان کو ان چیزوں کے تصور سے بھی وحشت آتی ہے تو ان لوگوں کے پہلے وہ جہاد جہاد کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دے دی آپ نکالی نہیں رہے اب کہتے ہیں یہ پروردگار تھوڑا سے اسے مؤخر کر دیں اسی طرح امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے لئے انہوں نے یہاں پہ بیان کیا نجب دعوتک ونتبع الرسل ارادو تاخیر ذالکہ الیلقائم علیہ السلام نجب یعنی ہم جواب دیں گے دعوتک تیری دعوت کو ونتبع الرسل اور تیرے تمام رسولوں کی اتباع کریں گے یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر چوالیس ہے تو امام نے فرمایا اس سے مراد ہے کہ ارادو اس سے مراد یہ ہے تاخیر ذالکہ کہ یہ عمل اس وقت تک اب مؤخر ہوگا الیلقائم امام زمان علیہ السلام کے لئے یعنی یہ تدویر حکومت اسی طرح سے قرار پائی وائلہ ہر امام مہدی بھی ہیں ہر امام قائم بھی ہے قیام حکومت و مہدویت و عالمی جہان کی اوپر عالمی حکومت کا جو تصور ہے وہ ہر امام کے ساتھ مختص ہے لیکن عملاً کس کے لئے کامیابی حاصل ہوگی وہ امام زمان علیہ السلام کے لئے امام زمان علیہ السلام سے پہلے عالمی سطح پہ کبھی حکومت قائم نہیں ہوگی جتنی کوشش کر کر دیکھ لیں نہیں ہوگی مختلف خطوں میں ہو سکتی ہے ممالک میں کچھ ہو سکتی ہے پوری کی پوری دنیا کی اوپر ایک حکومت جہان واحد میں ایک حکومت واحد آجائے ایسا نہیں ہوگا لہذا یہ تدبیر امام علیہ السلام کے ذریعے انجام پا جانی تھی امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے ذریعے بھی ممکن انجام پا جاتی لیکن اس کے رخنے معاشرے کے اندر اتنے ڈال گئے مثلا آپ یہ دیکھیں کہ پہلے دو سو تین سو سال تو وہ دین واپس لانے مقین اوپر ساری زہمتہ لگ گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اسے زندہ کرنے کے لئے لگ گئی اندر اس قدر جدید بدداد جنم لے چکے تھی کہ اصل دین اس کا چہرہ ہی مسخ ہو چکا تھا پہچاننے میں نہیں آتا تھا میاری حکمرانی اور امام اور خلیفہ کا میاری گرا دیا تھا اس لئے جب یہ آپ ابھی صرف کتاب الحجت الکافی سے پڑھ لیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئیم علیہ السلام نے تشیعہ میں امامت کو کس قدر بڑے پر مانے پر بھارا ہے اور اطاعت اور مودد کا گہرہ ربط اور تعلق جوڑا ہے گہرہ ربط اور تعلق امامت ہے اور مودد و اطاعت کے ہمراہ ہے اور آج تشیعہ میں یہ چیز نظر آتی اور تو گئی نظر نہیں آتی آجا اس کے بعد بھی پھر دین آپ آگے دیکھیں کس طرح سے چلا اسے خوب دبایا گیا دبایا گیا یہاں تک انقلاب اسلامی اس کی کامیابی کے بعد ایک خطے میں ابھی ابرائے اور اس کو بھی اپنے غیر سب بھی اسے بوجانا چاہ رہے ہیں اس چھوٹے سے چراہ کو اپنے بھی اور غیر بھی اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ظہور کے قریب ہی جا رہا ہے لیکن اس میں معاشروں کے اندر اس طرح کی تبدیلی اور عالمی سطح پہ جو حکومت ہے وہ اتنے آرام سے نہیں آتی یا اچانک چھوٹکی بجانے ہوئے لئے کام نہیں ہے وہ ایک تدبیر چاہتی ہے اس تدبیر کے ساتھ معاشروں کو سفر کرانا مقصود ہے ابھی امام علیہ السلام حکمرانوں کی طرف آئے ہیں عوام کی طرف آتے تو کیا حال تھا عدالت کی اوپر کیا عوام اس بات کے لئے امادہ تھی کہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام عدالت ان کی اوپر نافذ کریں اور ان کی عدالت کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں حکمران تو کر نہیں سکی ابھی معاشرہ اتنا بلند ہے ہی نہیں وہ تو بھی حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امام علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرنا پڑا تو رسول اللہ کو اس قدر دشواری کا احساس کسی بھی حکم الہی کے پہنچانے میں نہیں ہوا جس قدر دشواری کا احساس امام علیہ السلام کی خلافت اور امامت کے اعلان کے لئے ہوا اس لئے قرآن کی آیت نازل ہو گئی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل یعنی یہ جو آیت نازل ہو رہی ہے یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ کس قدر یہ دشوار گزار ہے کہ وہ معاشرہ بھی متحمل نہیں ہے اس بات کا اسی معاشرے کے اندر پھر اب وہ رفتہ رفتہ تبجیلی آئی ہے آج کی تشیعہ دیکھیں اس دور کی تشیعہ دیکھیں آپ کو زمین آسمان میں فرق نظر آئے گا آج کی تشیعہ اس بات کی قائل ہے کہ سر کٹانے چاہیے آج کی تشیعہ اس بات کی قائل ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا چاہیے تشیعہ قائل ہے کہ اطاعت کے براہ سرات مستقیم و امام کے بغیر تقرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا ہدای جافتہ دین ہی وہ ہے کہ جس میں مرکز امام معصوم کی ذات ہے امام معصوم کے اس مرکزیت کی وجہ سے دین حقیقی ہم تک پہنچے گا جس سے بندگی جنم لے گی جس سے دیگر امور جنم لیں گے لہذا یہ آپ نے اس روایت میں بھی دیکھا کہ ادھر آپ نے جو توجہ رکھنی ہے وہ ہیں تدبیر عوام کا یعنی ان آیات میں دو چیزوں کا تذکرہ خصوصیت سے ہے آیت کا ایک حصہ یہ بتا رہا ہے کہ لوگ کیا تقاضے کرتے ہیں دوسرا حصہ یہ بتا رہا ہے کہ تدبیر الہی کیا قرار پائی ہے لوگ پہلے تقاضے کرتے تھے جنگ کیوں نہیں ہوتی امام کو کہنا پڑتا تھا کہ کیا تم اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو ابھی لیکن لوگ کہتے تھے جنگ کرنی ہے اور جب جب ان کی اوپر لکھی گئی قتال اور جنگ پھر کیا کہنے لگے کہ پھر مواخر کیوں نہیں کرتے جب یہ جو آپس میں ٹکراؤ جنم لیا تو وہاں پہ پھر سورہ ابراہیم آیت نمبر چوالیس سے استفادہ کیا کہ یعنی اب تدبیر الہی یہ ہے کہ یہ والا عمل یہ اس وقت جنم لے گا کہ جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے یعنی امام زمان علیہ السلام کے لئے عملی اقدام کی صورت بن گئی بقیہ تمام آئمہ ان کے فرصت ملتی وہ بھی یہ کام کرتے لیکن انہیں یہ فرصت نہیں ملنی ان کا وظیفہ یہ قرار پایا کہ معاشروں کو ترقی دیں اس قدر ترقی دیں کہ امام زمان علیہ السلام وہ تمام انبیاء وعوسیع علیہ السلام کی عارضو کبورا کرتے ہوئے ایک حکومت الہی پورے جہان کی پر قائم کر کے معاشروں کو اللہ کی سمت لے جائیں یہ ہمارے پاس جند تین روایات اور اسی کی پر ہم انشاءاللہ تعالی اکتفا کرتے ہیں آپ کی خدمت میں بقیہ انشاءاللہ تعالی روایات کے حصے کسی اور مورد میں پڑھیں گے کیونکہ اس میں بقیہ یہ بھی ہے کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام ان کے ساتھ کس طرح کے سلوک کیے گئے اور کس طرح سے انہیں تانے دیا گئے اور امام علیہ السلام نے کس طریقے سے ان کو کس طریقے سے امام علیہ السلام نے ان کی ہدایت فرمائی مثلاً الاختصاص صفیان بن نبی اللیلہ ایک صحابی ہیں صرف آپ کی خدمت میں اشارہ مقصود ہے یہاں پہ کہ صفیان آئے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے بھائے الاختصاص میں شیخ مفیس جو منصوب کتاب ہے اس میں یہ تحریر ہے کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کپڑوں کو تھوڑا سمیٹ کے ہوتا نا امامہ اور سمیٹ کے کپڑوں کو بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے سہن میں وہ آیا اپنے مثلاً گھوڑے پہ تھا یا جس پر بھی تھا اس نے سواری کو ایک طرف باندھا اور آگے بڑھ کے کہا السلام علیکہ یا مذل المؤمنین یعنی امام حسن مجتبہ علیہ السلام براہ راست اس طرح سے وہ پکارتے تھے ناؤزب اللہ کہ مؤمنین کو ذلیل و خار کرنے والے کی اوپر سلام امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے فرمایا انزل ولا تعجل اترو اس در سے اور جل بازی کا مظاہرہ نہ کرو اس نے گھر میں آرام سے باندھا گھوڑا باندھا پھر آگے بڑھا اور امام تک پہنچ گیا اور پھر اس نے دوبارہ یہ بات کی تو یہ جب دوبارہ فکر ہے دھو رہا ہے تو امام نے فرما ہے ما علموکہ بذالک تجھے اس بات کا علم نہیں ہے اس نے تجھے اصلہ اقل و شعور اس چیز کا نہیں ہے اس پر غصہ اور غضب نہیں فوراں ہوئے کیونکہ یہ چیز تدبیر ہر ایک کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتی پھر امام علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ امت کا جو عمر ہے اور تیری گردن پہ امام علیہ السلام کو یہ کہا اس نے سفیان نے سفیان نے کہا کہ یہ جو امت کا امر امامت ہے یا امر خلافت ہے اس کو آپ نے اپنی گردن سے اتار کے اس تاغوت کے ہاتھ میں دے دیا یعنی وہ لفظ دیکھیں کیا ہے کہ آپ نے یہ خلافت الہیہ اس تاغوت کو آپ نے پکڑا دیا جا کے اور بغیر اس کے کہ اللہ نے آپ کی اوپر کوئی حکم نازل کیا ہوتا کوئی سوچا نہیں اور یہ تاغوت کو ہمارے اوپر آپ نے مسلط کر دیا پھر امام علیہ السلام نے اس سے سمجھایا اور کہا کہ جو میں نے کیا ہے میں اس کی خبر تمہیں دوں گا ابھی وہ بتانے کا موقع نہیں ہے اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے والد نے سنا اور میں نے ان سے سنا ہے کہ یہ دن اور رات نہیں گزریں گے یہاں تک کہ میری امت سے ایک شخص آئے گا اور وہ وسیع سینے والا ہوگا اور پھر آگے بیان کیا کہ پیٹ اس کا بڑاوہ ہوگا اور وہ یہی شخص ہے معاویہ اور وہ آئے گا اور وہ اس طرح سے لوگوں کی پر آکے حاکم بنے گا بالفاظت دیگا ایک ان کی ایک حکومت اور ایک اللہ کی تدبیر ہمارے لیے اور جو اللہ کی تدبیر ہمارے لیے وہ تدبیر حتمن و حتمن پوری ہو کے رہے گی یعنی یہ دن گزر جائیں گے یہ شخص بھی آئے گا یہ بھی حکومت کر کے جائے گا اور اس طرح سے ہمارے لیے جو اللہ نے تدبیر کی ہے آخر میں اختتام ہمارے ہاتھوں میں حق کے سر بلندی کے لیے ہوگا بقیہ اس کے کلمات ہیں کچھ اس میں مزید چیزیں ہیں اور اس میں بیان کی ہے امام نے کہ ہمارے ساتھ جو شخص بھی محبت رکھے گا یعنی وہی مودت اور اطاعت والی بات کی جو شخص بھی محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر اطاف فرمائے گا تم ان دو چیزوں سے ہمارے ساتھ تعلق جوڑ لو ہماری حکومت آ جائے گی الکافی میں باب تذاکر و لخوان ہے اس میں بھی امام نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ ہمارا تذکرہ زادہ سے زادہ کرو ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرو جو ضعیف ہے وہ قوی کے پاس جائے مریض کی اعادت کے لیے جاؤ جنازوں میں ایک دوسرے کے شرکت کرو اس سے ہمارا امر امامت وہ زندہ ہوتا ہے امر امامت اس سے زندہ ہو جاتا ہے آپ کے باہمی روابط اور آپ کے اس باہمی تعلق سے اور اہل بیعت اللہ مسلم کے تذکرے سے امر امامت زندہ ہوتا ہے اس کو آگے بڑھاتے رہیں وہ اللہ کی انشاءاللہ تدبیر کا وقت آ جائے گا بقیئے جسا انشاءاللہ تعالی اس کو ہم بعد میں ملاجہ کریں گے صل اللہ علیہ وسلم